حاجیز و روزاک کا دل صرف میمنوں کے لئے نہیں پاکستان کے لئے دھلتا تھا انہوں نے ایک ہی خواہش رکھی تھی کہ میمن پاکستان کے سارے مسلمان یہ ایک ہو جائے اور انہوں نے بہت کام کیا اس ملک کے لئے اس قوم کے لئے اور بس میں یہ اس بات پر خوش ہوتا ہوں کہ شاید وہ اوپر سے بیڈے دیکھتے ہوں گے اور کہتے ہیں کہ ان کی بچے میں سے کوئی بچہ لکھلا جو اسی مشن کو آگے لکھے چلتا ہوں ہم نے ابھی شو کیا ہے میلز او میلز اس کے بعد ہم نے ایڈکیشن پر کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں بے خاصے شاید چودہ سے پندہ ہزار بچے ہر سال پرہاتے ہیں دبیو ایم او صرف پاکستان میں اس کے بعد انڈیا شرلنکا بنگلدیج ساتھ افریکہ اماریکہ ہوں نے بہت کام کیا ہے ہم نے دبیو او نے اصل میں میمن جو ایک لیڈر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب جو ہمہاں جو مین موٹیو ہے جہاں اپنے یوت کے اندر ہمارے یونگسک کے اندر ایک لیڈیشپ کورڑیز رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری عورتیں ہیں کہتے ہیں ایڈکیشن گھر سے ماس سگا دیئے ہیں ہم نے جو ہمارا ہے اس کا ہم نے اس کو امپاور کرنے کے لیے اس کو آگے لانے کے لیے میں وہی بات کر رہا تھا کہ گھر کے اندر باپ جو ترہا سہاں وقت باہر ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے ایڈکیشن ریسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ ماں سکھاتی ہے اس سے بڑی طالبیں اس سے بڑی علم دینے والا کوئی نہیں ہوتا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹس باکس میں جا کے کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا